اسلام علیکم بائیس سپٹیمبر فوائیڈے کیس سی ہنڈرڈ انڈیکس کال کے ساتھ سامر نازل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اچھا جی بات کر دیتے ہیں سب سے پہلے آج کے سیشن کی آج کا سیشن جو ہے بولا بولٹائل رہا اور یہ آج کے سیشن کی سمری ہے آپ کے سامنے آج آپ کو گروپ کے اندر مستقل کال دی گئی تھی آپ کو ٹرگرز دیئے گئے تھے آپ کو بتایا گیا تھا یہ مارکٹ کیسا پرفارم کرنے والی ہے اور کیسا پرفارم نہیں کرنے والی ہے اور جو ملٹیپل اٹنس تھی مارکٹ کی فورٹی سکس آوزن اور ہنڈرڈ کے لیے اس کی ریزسٹنس کو توڑنے کی لیے تو الحمدللہ آج جو ہے وہ ریزسٹنس بریک ہوئی مارکٹ نے کلوزن دی ہے فورٹی سکس آوزن ٹوہنڈرڈ کے پاس مارکٹ نے فورٹی سکس آوزن یہ ہی ہے بار بار جہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مارکٹ جب ملٹیپل اٹمٹس کرتی ہے کسی ریزسٹنس کے اوپر تو وہ اس کو بریک کر دیتی ہے اسی طرح سے جب ملٹیپل اٹمٹس ہوتی ہیں ان نیچے کی طرف ٹورڈز ڈاؤن ورڈ تو پھر مارکٹ کے پاس جو سپورٹ ہوتی ہے تو وہ مارکٹ اس کو سپورٹ بھی بریک کر دیتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی فورٹی سکس آوزن مارکٹ کے اندر کے واریم سے وہ اقدم سے بڑے ہیں اور ہم نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مارکٹ کے اندر واریم جب انگریز ہوں گے جب مارکٹ فورٹی سکس آوزن تو سفٹی اور سی انڈیٹ کے اوپر ٹریٹ کرے گی اور مارکٹ کے اندر انشاءاللہ پورٹیوٹی کے آثار بھی پیدا ہوں گے اور آثار بھی پیدا ہوں گے تو الحمدللہ مارکٹ نے آج بیسے ہی پر فورم کیا اچھا ایک ٹائم پہ مارکٹ آج کافی نیگریٹیو ہوئی مارکٹ نے مارننگ کے اندر بھی وہ فورٹی سکس آوزن اور سکسٹی کا ہائی لگایا تھا اور اس کے بعد مارکٹ کے اندر اگزاستن نظر آئی یہ مارکٹ کے اندر آپ کو یہ سیچویشن نظر آ رہی ہے کافی ڈائیڈ ڈاؤن سیچویشن مارکٹ کے اندر نظر آئی فورٹی فائیو ساوزن اور ایک وقت ایسا آیا مارکٹ 45,742 کے اوپر اپریٹ کر رہی تھی 730 کا مارکٹ نے ہائی ٹاندو لگایا تو ہم یہ ایک سپیک کر رہے تھے کہ مارکٹ 45,000 اور 680 تک جانے کی کوشش کرے گی اور 45,000 کے پاس جانے کونی سپورٹ دے کے مارکٹ ایبریج بلوزن دے گی لیکن الحمدللہ الحمدللہ ایک نیوز آئی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکٹ کسی نیوز کا انتظار کر رہی ہے ایک گورنرل سٹیٹ بینک کا ایک کوئل کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ابھی ہمارا مونیٹری بڑا پالیسی کے اوپر انکریمنٹ کے کوئی چانس نہیں ہے اور کوئی اثار نہیں ہے انہوں نے صاحبی سے یہ بھی کہا کہ یہ 22 پرسن کا ریٹ کافی نہیں ہے اور بہت زیادہ ریٹ ہے اور بہت زیادہ ریٹ ہے یہ کافی زیادہ ریٹ ہے انڈسٹریز کے لیے کمپنیز کے لیے تو اس کے اندر آگے جا کے انشاءاللہ کمی ہی ہوگی بڑھاتی نہیں ہی ہوگی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جنوری کے انڈ کے اندر ہم الیکشن کروا دیں گے انشاءاللہ تو اس کے مارکٹ نے ایک بہت ہی پولیٹیپ امپیکٹ لیا اور جو لیک لسٹر جو ایکٹیوٹیز تھی وہ ختم ہوئی اور مارکٹ اس کے بعد اوپر جاتی ہی گئی جاتی ہی گئی اگر مارکٹ بند نہیں ہوتی اور مارکٹ کے بعد اگر مزید پانچ دس منٹ مزید ہوتے تو مارکٹ فورٹی سکس آردن ٹری فیسٹی کے لیویل کو بھی بریک کرتی اور وہاں پہ کلوزنگ دینے کی کوشش کرتی میں ابھی بھی مارکٹ میں کوئی خودانہ خاصتہ ایکی پریشانی نہیں دیکھ رہا مارکٹ کے اندر جو ایک پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کو فیلیپی کا ڈیٹا میں نے آپ کو شیئر کیا ہے وہ آپ نوٹس کریں کہ اس کے اندر جو ہے مستقل جو ہے وہ کورپوریٹس کی سیلنگ ہے آج جو انڈ کے اندر جو بائنگ آئی ہے فیلیپی کے اندر وہ سب سر آپ نے انڈہ انڈ پر بائنگ دکھیا ہے وہ فوراں انڈیویجول نے بائنگ کیا ہے 1.12 ملین ڈالرز کا انہوں نے بائنگ کیا ہے کافی ہیلز بائنگ ہے اور انہوں نے صرف ٹیکنالوجی کو بائنگ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کو اٹھا کے لے گئے ہیں سسٹمز کو انہوں نے بائنگ کیا ہے ٹی آر جی کو انہوں نے بائی کیا ہے نیٹسول کو انہوں نے بائی کیا ہے ایب blades کو انہوں نے بائی کیا ہے اور ٹی آر جی کی کافل ہم آپ کو کافی عرصہ سے دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ٹی آر جی پرفارم کرتا وہ نظر آئے گا اس کے علاوہی آگا ریفائنڈی کا کافی بائی کیا ہے انڈیویجول نے ہمارے انڈیویجولز اور پاکستانی اور فوراں انڈیویجولز کسٹا کہلتے ہیں دوست کی بنیاد پر کوئی چیز بائی درتے ہیں اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر سیل کرتے ہوئے نیچے لے آتے ہیں مارکٹ کو اگزاؤس کر دیتے ہیں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اداروں کو اور کیا کہتے ہیں مارکٹ کے کرتا ذرتا ہوں کو ذرا ان چیزوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جس طرح کی اسپیکولیشنز مارکٹ کے اندر کرتے ہیں مارکٹ کو گراتے ہیں اٹھاتے ہیں لو وولیومز کے ساتھ مارکٹ کو منپلیٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی بند ہونی چاہیے اور مارکٹ کو اپنے فنڈامنٹلز کے اوپر پرفارم کرنا چاہیے کیونکہ جتنی ہائی انفلیشن ہے اس حساب سے مارکٹ کے ریٹس نہیں ہیں اور میں آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے انڈیکس اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے جتنا جو میرے لیے وولیومز اور ریٹس ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اینیویز آج تھوڑا سا جو ہے وہ مارکٹ کے اندر جو ہے وہ آہ جو ہے وہ ایم پھلے سے والیومز دیکھے گئے کے سی ہنڈٹ کے اندر والیومز دیکھے سات کروڑ چالیس لاکھ squeak ایک تاریس لاکھ کے والیوم دیکھے گئے تکی بند ساڑھ 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 کروڑ کے کیونکہ جو ساڑھ چار اور پانچ کروڑ کے اوپر جو والیوم پہنچ گیا تھا اس کے اندر تکیبند دھائی کروڑ کے انکرمنٹ آیا ہے اور اس کے اندر ساتھ کروڑ کے والیومز دیکھتگی جب تک یہ آپ کے تیس کروڑ یا چالیس کروڑ کے اوپر نہیں پہنچ دیں مارکٹ کے اندر ایبریج والیوم نہیں آنا شروع ہوگا مارکٹ کے اندر ایکسائٹمنٹ نہیں پیدا ہوگی جو کہ پیدا ہوگی انشاءاللہ 46250 اور 300 کے پاس اچھا کل جمعہ کا دینے اور کل دو سیشنل دوتے ہیں میں پہلے سیشنل کے اندر تیزی اسپیک کر رہا ہوں اور تیزی دیکھ رہا ہوں مارکٹ کل انشاءاللہ آغاز کے ساتھ ہی 46250 کے اوپر کھلے گی اور 300 کے اوپر اگر پر فارم کرنے کی کوش کرے گی اور مارکٹ کا جو اوپر آل جو ٹارگٹ ہوگا وہ 46000 اور 550 اور 500 ہوگا اور اس کے بعد جو ہے مارکٹ تھوڑا کا ایکزاست ہو سکتی ہے اور اس کے بعد مارکٹ 46000 اور 250 اور 200 کے لیول کے پاس دوبارہ آکے سپورٹ لے سکتی ہے یا وہاں پہ کلوزنگ دے سکتی ہے سیکنڈ سیشن میں ہم سیلنگ دیکھ سکتے ہیں یا اگر فٹ سیشن میں ہم تھوڑی سی گرابٹ دیکھیں گے تو سیکنڈ سیشن میں ہم تیزی دیکھیں گے دونوں میں سے کوئی ایک سیشن ضرور تیز ہوگا لیکن مارکٹ کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ آپ سب مال وال چھوڑ کے اور اپنا سامانہ وان بیچ کے نکل جائیں مارکٹ سے ہم نے آپ کو پہلے بھی ہوپس دی ہیں پہلے بھی امید دلائی ہے مارکٹ سے اور ابھی بھی یہی بات ہے تو مارکٹ کے پاس جو کل کا میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں وہ 46500 کا ٹارگٹ ہے اگر مارکٹ فرس سیشن کے اندر اس ٹارگٹ کو اچھیف کرتی ہے تو سیکنڈ سیشن کے اندر ہم بروی سے سیلنگ د دیکھیں گے کل جمعہ ہے اور بروکر حضرات اور تمام لوگ جو ہے وہ اپنا پوفیٹ بک کرتے ہیں جو انہوں نے مال خریدہ ہوتا ہے اس پر پوفیٹ بوکنگ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور انڈیویجولز اور دوسرے سیکٹرز جو ہے وہ مال پہول کرتے ہیں تو آہ 550 اور 500 کا ٹارگٹ اگر اچھی بہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مارکٹ کے اندر اگزاوشن دیکھنے کو ملے گی سیلنگ دیکھنے کو ملے گی جو کہ مارکٹ کو ڈریک کرے گی 46300 اور 250 کے پاس ہاں اب ہمارے پاس جو سٹاپ لوس لیول ہے وہ 46100 کا لیول ہے دیکھنے جو سپورٹ جو ریزسنس جتنی مصبوط ہوتی ہے پھر وہ اسی طرح سے اتنی مصبوط سپورٹ بھی بنتی ہے اب مارکٹ کے پاس جو مصبوط سپورٹ ہے وہ 46100 کی سپورٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مارکٹ اس کو اونر کرے گی اور اس کو اونر کرنے کی کوئی مصبوط سپورٹ ہے تو انشاءاللہ اگر مارکٹ اس کے اوپر رہے گی تو اچھا پرفارم کرے گی اور مارکٹ کے اندر بولیومز بھی آپ کو انکریز ہوتے ہوئے نظر آئیں گی خدا نہ خاص سا خدا نہ خاص سا کوئی ایسی بیڈ نیوز نہ آ جائے کوئی ایسی بری خبر نہ آ جائے کہ جس سے مارکٹ اس کا انکریز